بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اربیشن آئے ولوگز میں آپ سب کو پھر سے ویلکم ہے کیا حال ہے جی می یوٹیوب فیملی بس میں نے بتایا تھا میں امی کے جاؤں گی تو میں دوسرے دفعہ بھی چلی گئی تھی اور یہاں پر کچھ تیاری ہو رہی تھی کل کے لیے کیونکہ امی نے کچھ پڑھائی وغیرہ رکھوائی تھی گھر میں تو اس کے لیے کھیر وغیرہ بن رہی تھی اور جتے بھی لوگ پڑھنے آتے ہیں گیارہ عورتیں تو ان کے لیے چھوٹی سی کٹوری ہوتی ہے اس میں جمع کے تو ان کے لیے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ایکسٹر امی نے بنوا لی تھی تو یہ میری بھا بھی بنا رہی تھی تو میں نے اس میں سے جا کے کلپ لے لی اور میں نے اس میں بادام بستہ ڈیکوریٹ کر دیا بس جی یہ تھی رات کے کلپ تو اس کے بعد بارات کو بارہ بچ گئے تو میرے بچوں کی بردی بھی آئی تھی تو میری بہن نے اس کو کے کٹنگ کروائی تھی آن لائن مانگوالیا تھا حالانکہ مجھے بنانا تھا لیکن مجھے پھر ٹائم نہیں مل سکا کیونکہ مجھے سالن وغیرہ بھی بنانا تھا چھا گری بی بالا سالن بنانا تھا میں نے ریسیپی شوٹ کی تھی آئی تنگ مجھ سے شاید میں سو گئی چلیں دیکھتے ہیں بردے بردے چیدات وہ والا بردے بٹے بردے بس میں چاری تھی کہ میں کیک بناتی لیکن چیزیں بھی کچھ انکپلیت تھی اور رات کافی ہو چکی تھی تو پھر میں نے کینسل کر دیا بس یہ سیلیبرٹ کر لیا تھا پھر اپنے حسن کو بلا لیا تھا وہ آفیس چاہ گئے تھے دس منٹ کے لیے جب تک میں پریٹ سا گرہ نکال لوں تو میری بہن کو ہو رہا تھا کہ بس رات کو بھی بارہ بجے بھی سیلیبرٹ کریں میں چاری تھی کہ دوسرے دن سب مہمان آئیں گے پڑھائی بڑھا گا رہے تو کیک بنا کے کٹنگ کروا لیتی لیکن وہ نہیں سکا پھر فادر جے بھی آ رہا تھا میں نے اس کی لئے کیک بنا لیا تھا چھوٹا سا چلے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور کل کی کلپ بھی نکھاتے ہیں موسیقی 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 ہاں جی تو سب آ چکے تھے پڑھائی وغیرہ چل رہی تھی تو یہ سب میں نے نکال دیا تھا کیونکہ سب بھی پڑھ رہے تھے میں اس لیے رک گئی تھی کہ میں کچھ کام کر دوں بچوں کو بھی دیکھتی رہوں اور میں نے یہ سب سرف کر لیا تھا اس کے علاوہ میری بھابی نے بھی ہلپ کروائی تھی اور چائے وغیرہ اس نے چڑھا دی تھی تو بس یہ کہ کافی مزایا اس دن سب لوگ آ گئی تھی میری خالہ وغیرہ پڑھائی وغیرہ کرنی تھی اور اس کے علاوہ یہ کہ تھوڑا گیٹ ٹوگیدر ہو گیا اور شادیگی کچھ پلاننگ شادیگی باتیں کافی دیر پھر بیٹھنا ہو گیا ان لوگ کا کیونکہ کھانے کا بھی ارنجمنٹ تھا میں نے سالنگ بنایا تھا مغلائی چکن ہانڈی تو کافی مزیگی بنی تھی وہ بھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب اس کے بات کھانا لگے گا تو میں نے اس کے لیپ لی تو یہ اس میں کرین بغیرہ ڈلتی ہے تو اس لیے دھنیا بغیرہ کچھ نہیں جاتا لیکن یہ ٹیسٹ میں بہت مزیگا تھا نانا کے ساتھ نانا کے ساتھ بہت سائے رہی چلے جی اب میں بھی کانا کانے بیٹھ کری تھی تو میں نے تھوڑی سی کرپ لے لی اور یہ سب میری خالدہ وکرہ ہمیں سب بیٹھے میں اور سب کو بہت پسند آیا تھا ابھی میری بہن ابھی فیڈبیک دیکھیں بھی دیکھیں گا اور بس یہ کہ بچوں کو تو نانا کھلا دیتے ہیں مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی بلکل چھوٹے چھوٹے نوال کرکی تو وہ ان کو کھلاتے رہتے ہیں خود بھی کھاتے رہتے ہیں بس اس کے علاوہ یہ کہ اب اس کے بعد میں میں دوبارہ چائے بناوں گی تو پھر ہم نے تھوڑے گانے شانی بھی لگا لیے تھے اور کافی مزہ آ گیا تھا پلائننگز ہو گئیں کچھ کیسا بننا ہے؟ ایسا کرو اوکے زمین ایسا کرو ایسا کرو بس تو چائے بگ رہا ہوئی تو میری بہنیں پھٹا پھٹ برطن بھی سارے ختم کیے اور پھر ہم لوگ آکے بیٹھ گئے پھر کافی مزہ آیا سب نے اپنی پریکٹس دکھائی جو بھی کر رہے ہیں تو میں نے سوچا جلا بہتا ہے بچوں کو ایک نظر دیکھو کہاں تو یہ نانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے نانا میچ دیکھ رہے تھے اور یہ اپنے اپنے سب لگے ہوئے تھے کھیل میں تو بس پھر کافی انچوائے کیا اور آپ لوگ کیا بھی شادی آنے والی ہوں گی کس کس کی آنے والی ہیں ضرور کمنٹس کریے گا کیونکہ میری بہن کی تو آپ کو پتہ یہ کب سے شادی سٹارڈ ہو جائے گی ہمارے لئے تو بس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور جی آگیا اس سے بھی اگلا دن فادرز دے تھا تو ایسے تو نہیں جانے دینا تھا میں نے سوچا چلو کیک بنا لیتے ہیں تو چھوٹا سا تو یہ میں نے جو اس وقت بنا نہیں سکی دی سب چیزیں رکھی ہوئی تھی تو پھر میں نے بنا لیا چھوٹا سا کیک پھر ہمارے فادر نے کٹ کیا مزہ گیا تھا اسی میں کافی انجوائے ہو گیا تھا اور یہ ہے کہ میں ہمیشہ کوئی بھی ایسا سپیشل دے آتا ہے تو میں بناتی ہوں کیک ضرور بچوں کی بچوں کی یا کسی بھی فادرز ڈے مادرز ایسے جانے نہیں دیتے بس یہ چھوٹے چھوٹے پل ہوتے ہیں جو اچھے مل جاتے ہیں انسان کو پکڑ لینا چاہیے ان کو اپنے ہاتھوں میں کیونکہ بس زندگی اتنی فاسٹ ہو چکی ہے اب کسی کے پاس کسی کے لیے ٹائم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بس یہ چھوٹے چھوٹے پل ہوتے ہیں جو انجائے کر لینے چاہیے ابھی میری مہن کی شادی ہو جائے گی پھر ہم روٹین میں آ جائیں گے اسی طرح میں تو بس یہی سوچتی ہوں کیونکہ پھر سب اپنے اپنے گھر کے ہو گئے ہیں بس یہی ہے جب میں نے کرٹنگ کروائی تھی پپا سے کیک کی تو ذرا ان کا بی پی اس وقت آگے پیچھے ہوا ہوا تھا تو ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور ہم نے بالکل بھی نہیں دیا تھا کیونکہ اگر میٹھا دے دیں تو پھر بی پی گربن کرتا ہے تو صرف ہم نے کٹوا لیا تھا کیک اور پھر ہم نے کھا لیا تھا اور اس کے علاوہ بس یہ مزہ آ گیا تھا اسی میں خوش ہو گئے تھے سب بس جی اس کے بعد پھر ہم گھر آ گئے تھے تو اس کے بعد کام میں اتنا ٹائم ہو جاتا ہے تو میرے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کیا بنا ہوتا ہے ان کے فادر نے ہمیں برگرز اور پاسٹا لا دیا تھا تو ہم نے یہ انجوائی کیا یہ بہت مزید کا ہوتا ہے زیادہ طرف یہی سے لاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو اور بس یہ تھا میرا آج کا ویلوگ کافی لیٹ ہو گیا تین چار دن پہلے کی ویڈیوز تھیں وہ بس ایڈیٹنگ کرتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے تو ملتا ہے نیکسٹ ویلوگ میں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا کوشش کروں گی کہ کچھ اچھا کونٹینٹ ہو انشاءاللہ اللہ حافظ